اس کو نکال کے ہم گز ڈال کے دیکھتے ہیں جہاں گز فٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا گز ہمارا فٹ ہو گیا یہ دیکھیں اسلام علیکم ویورد کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیرنگ ماسٹرز آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے سلائم شین کا گز بھوش کیسے چینل کرتے ہیں گز کو کس طرح نکالتے ہیں یا گز کو کس طرح فٹ کرتے ہیں تو بینہ وقت دہا ہے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو پورا واش کرنا اند تک دیکھنا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھ لیں بہت پلے آئیس کے اندر یہ سلائم شین سنیاں توڑتی تھی یہ اوپر بھی دیکھ لیں کتنی پلے آئیس کے اندر بڑھن گی ہے اس کا گز بھی چینج ہوگا اور نیچے بوش لگا ہوا ہے وہ بھی چینج ہوگا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو میرا ٹوپک اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا تو یہ دیکھیں اس کا سمان ہم نے نیچے سے کھول لینا ہے چھٹکی کھول لینا ہے اس کی پیج کھول لینا ہے تارشلے والا درمیان میں اسے گز کا پیج کھول کے گز کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر سے ساب کر لینا ہے اس کے جو سراخ ہیں اس کے اندر پہلے آر ریڈی بوش لگا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے بوش جو ہے ہم نے نکالنے ہیں یہاں پہ اگر بوش نہ لگا ہو تو پھر ہم نے گز کو فٹ کر کے دیکھنا ہے اگر زیادہ پلے ہو تو پھر بوش لگانا ہے یہ پہلے سے مشین جو زیادہ پرانی تھی اس کے اندر بوش لگا ہوا تھا اس کا بوش ہم نیچے والا نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ناظرین ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا میں ساتھ کام کرتا ہوں ساتھ ہی باتیں کرتا ہوں یہ نہیں کرتا زیادہ باتیں کام تھوڑا یہ دیکھیں اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور رہنمائی کروں گا نیچے والا بوش بھی اتر گیا اس کا اور اوپر والا بھی ہم نے اتار دیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہاں پر اپنے احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر والا بوش بھی نکل گیا یہ اس کے دونوں پرانے بوش ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ پلے بن گی تھی تو اس کے سراغ ہم نے پھر صاف کر لینے اچھے طریقے سے صاف کر کے ہم نے اس کے اندر بوش لگانا ہے بوش لگانے کے لئے پہلے تو ہمیں وہ ریمبر مارنا پڑتا تھا اگر بوش نہ لگا ہو اس کے اندر تو پہلے آر ریڈی بوش لگا ہو ہے تو اس کے اندر وہ بوش والا ریمبر ہم نے نہیں مارنا صرف گز والا جو ریمبر ہے ہم نے وہ ہی مارنا ہے اس کے دونوں سراغ ہم نے صاف کر لینے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کے اندر بوش لگاتے ہیں یہ وہ ریمبر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر بوش نہ لگا ہوتا ہے تو ہم نے یہ ریمبر مار کے بوش لگانا تھا تو اس کے بعد بوش کے اندر یہ والا ریمبر مارنا تھا تو اس کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا ریمبر پہلے لگا ہوا ہے بوش لگا ہوا تھا تو اب ہم نے کھالے اس کے اندر بوش ہی لگانا ہے اور یہی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چھوٹا بوش ہوتا ہے وہ نیچے لگتا ہے اور جو بڑے والا بوش ہے وہ اوپر لگتا ہے تو یہ نیچے ہم لگا رہے ہیں لیکن یہ نہیں لگ رہا کیونکہ یہ سکت ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر سے رگر لینا ہے بوش کو تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ اگر زیادہ بوش سکت ہو تو باڈی ٹوٹنے کا خرچہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اوپر سے ٹھوکنا ہے اس کو دیکھتی ہیں کہ کتنا سکت ہے تو وہ باڈی ٹوٹ جاتی ہے اگر یہ زیادہ سکت ہو تو لوس بھی نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ جب گاز اوپر نیچے چلے تو یہ بوش یہ نو کے نیچے چلا جائے تو یہ بہت سکت ہے اس نے باڈی توڑ دینی ہے تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے جس طرح ہم نے پہلے والا بوش پرانے والا نکال لیا ہے اسی طرح ہم نے اس کو بھی نکال لینا ہے بوش کو دیکھیں اسے طریقے سے ہم نے بوش کو نکال لینا ہے ویڈیو ایزی ہو کہ آرام سے دیکھا کریں اگر آپ فری نہیں ہیں تو ویڈیو سکپ کر دیں بعد میں دیکھ لیں آپ گھوڑ سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی یہ بوش ہم نے رگر لینا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم نے گول گھما کے اس کو اوپر سے رگر لینا ہے تاکہ یہ باڈی کے اندر ایزی لی چلا جائے یہ لوز ہو جائے تو اس کے اندر میجک لگانی پڑتی ہے یا الفی لگانی پڑتی ہے اگر لوز نہ ہو سکت ہو تو ہم نے سکت اتنا رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بوش اوپر نیچے نہ ہو اور یہ بالکل لوز ہو گیا اب رگرنے سے تو اس کے سائیڈوں سے ہم نے الفی لگا دینی ہے تاکہ یہ بوش اس کے در کور ہو جائے یہ نیچے نہ گرے یہ دیکھیں یہ بوش سکت نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ باڈی ٹوٹ جاتی ہے یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سکت بوش لگائیں گے تو باڈی ٹوٹ جائے گی آپ لوز رکھ لیں اور میجک لگا لیں یا الفی لگا لیں یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ سکت رکھیں گے تو باڈی ہماری بلکل گرنٹی کے ساتھ ٹوٹ جائے گی اگر زیادہ سکت ہوگا تو اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم نے سوکنے کے لئے ٹائم دیئے تھا تو اب اس کے اندر ہم نے گز فٹ کرنا ہے گز کے لئے ہم کو گز والا ریمبر چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے دونوں پیچ کھول لینے ہیں گز ہم لگا کے دیکھتے ہیں یہ بہت سکتا ہے اس کے اندر نہیں آرہا بوش کے اندر گز ہمیشہ فٹ کرنا پڑتا ہے یہ خود بخود فٹ نہیں ہوتا بوش کے اندر تو اس کو ٹوٹرینر ریمبر کی جو پیچ ہیں وہ ہم نے کھول لینے ہیں کھولنے ہم نے اس لئے ہیں کہ اگر ریمبر زیادہ ٹائٹ ہوگا تو ہماری گز کے اندر پلے بن جائے گی زیادہ کیونکہ ہم نے گز چین کی ہے پلے ختم کرنے کے لئے اگر دوبارہ پلے بن گئی تو گز فٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے جو چھوٹے پیچ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ نے کھول لینے ہیں کھول کے ہم نے اس کے اندر مارنے ہیں یہ پیچ لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ نے کھول لینا دونوں پیچوں کو یہ دو پیچ ہوتے ہیں نیچے والے اور دو اوپر والے پیچ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے پیچ کھول لینے ہیں نیچے والے ایک ایک چوری بیر نہیں اپنے نکالنے ہی اپنے کھولنے اتنی ہے کہ جب یہ ریمبر جو اینہ بوش کے اندر جائے تو پیج جو اینہ اس کے ساتھ ٹیچن نہ ہوں ہلکے سے آپ نے ایک ایک چوری جو اینہ کھول لینی ہے یہ بالکل لوز ہو گیا تو اگر گز زیادہ باری ہو تو ہم نے پیج ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں ہمارا گز اتنا باری نہیں تھا تو ہم نے یہ ریمبر کے پیج کھول کے اس کے اندر پھیڑنا ہے اس طرح آپ گماتے جائیں گے تو بوش جو اینہ وہ اندر سے کٹائی ہوتا جائے گا اور وہ کھلتا رہ جائے گا تاکہ اس کے اندر گز جو اینہ آسانی سے ہمارا چل سکے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اس کے ساتھ گمائیں گے یہ دیکھیں اس کو آپ نے نیچے آپ نے اوپر سے دبانا نہیں ہے آپ نے گمہ کے نیچے لے کر جانا ہے یہ بات بھی میری ذہن میں رکھ لیں آپ یہ نو آپ اوپر رکھ کے اوپر سے دبائیں تو ریمبر خراب کر دیں آپ نے ایک بار مکمل مار کے تو گز کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے فٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بالکل نہیں ہوا ابھی تک اس کو دوبارہ ہم نے مارنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں جو بات ضروری ہے ہمارا گز اتنا ٹائٹ نہیں ہے ہم نے پیچوں کو ٹائٹ نہیں کرنا پیچ ہم نے لوز رکھ کے ہی اس کو دو تین بار پھیرنا ہے تو ہمارا گز فٹ ہو جائے گا اگر آپ کا گز زیادہ سکت ہو تب جا کے آپ نے تھوڑے سے پیچ ٹائٹ کرنے ہیں بلکل ہلکی سی چوری آدھ اس چوری آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں تو ہمارا جو ریمبر ہے یہ تھوڑا سا کھل جائے گا اور کٹائی زیادہ ہو جائے گی اس طرح ہم نے دو تین دفعہ کرنا ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا اور رہا گیا ہے یہ دیکھیں گز نیچے سے نظر آ رہا ہے آپ کو ہلکا سا رہا گیا ہے اس کو نکال کے ہم نے دوبارہ اس طرح مارنا ہے آپ نے مکمل مار کے دو چار دفعہ اس طرح کرنا ہے تو یہ خود بخود سراغ جو اینا کھلتا جائے گا یہ دیکھیں اکثر کاریگار یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا دوسری دفعہ پیش ٹائٹ کیے تو ٹائم بچانے کے لئے اس طرح کھلا کر دیا تو گز فٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا وہی پرانی والی جو اینا پلے بان جاتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہوتا ہے منت کرنی ہوتی ہے آپ نے چار پانچ دفعہ اس طرح کرنا ہے تو گز ہمارا بلکل اس طرح فٹ ہو جائے گا اوپر آپ تیل پھینکیں گے تو وہ بھی سراغ کے نیچے سے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے گز نیا فٹ کرنا ہے پلے کی ختم کرنے کے لئے تو ابھی دیکھیں ہمارا گز فٹ ہو گیا اس کے اندر تو اب ہم نے لگانا ہے اوپر والا گز سوری بوش تو میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں اس کی پلے اوپر تیل پھینکیں گے تو نیچے تیل بھی نہیں جائے گا یہ اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے پانچ دفعہ بیر نکال کے ریمبر کو بار بار مارا ہے اس کے اندر اگر میں ایک دفعہ مار کے دوسری دفعہ پیچ ٹائٹ کر کے مار دیتا تو پلے بن جانی تھی بوش کو آپ نے گز کے اوپر تھوڑا سا اس طرح رکھ کے اس کو ازاد کر لینا ہے کہ اس کے اندر بھاری نہ ہو اگر بھاری ہو تو مشین ہماری فانس فانس کے چلے گی گز کیونکہ فانس جائے گا تو اس کے اندر گز کو ہم نے ازاد کر لینا اس طرح گز بالکل ازاد ہے تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ اوپر والا بوش لگاتے ہیں تو اگر آپ کو گز بھاری ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ گز ہمارا درمیان میں آ رہا ہے اگر درمیان میں آ رہا ہے تو پھر آپ نے بوش کو تھوڑا سا رگر لینا ہے لوز کر لینا ہے جس طرح ہم نے نیچے والا بوش لوز کی جائے اس کو بھی آپ نے میجک یا الپی کی مدد سے لگانا ہے آپ نے ڈیلا نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں یہ اس طرح لگائے تیو وقت گز بھاری ہو جاتا ہے تو آپ نے بوش کو اس طرح گمار کے جدر گز آزاد ہو رہا ہے آپ نے ادھر یہ ایڈزیسٹ کر دینا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اب آپ اس کی پلے دیکھ لیں یہ دیکھیں گز تھوڑا سا بھاری ہے ابھی صحیح آزاد نہیں ہوا بوش کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح گماتے رہنا ہے ابھی جو بوش ہمارا باڈی کے اندر تھوڑا سا سکتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر سے غرگر لینا ہے اور گز کے اندر تھوڑا سا ابھی فنس رہا ہے صحیح آزاد نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہم اور ازاد کر لیتے ہیں اب ہم پھر ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کام اگر محنت سے کریں گے تو آپ کا کام اچھا ہوگا اگر آپ ایسے بوش سمجھ کے کام کریں گے تو وہ کام کام نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب ہم تھوڑا سا بوش کو اوپر سے رگر لیں گے جس طرح ہم نے نیچے والا بوش رگرا تھا تاکہ یہ اس کے اندر صحیح فٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے رگر لینا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر کیونکہ باڈی کے اندر ازاد ہو جائے اوپر سے ہم میجک لگائیں یا ہلفی لگائیں تو یہ ہمارا گز آسانی سے فٹ ہو جائے اور بھاری نہ ہو یہ اس طرح ہم نے رگر لینا ہے بوش کو اب ہم نے پھر دوبارہ اسی طرح گز کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا بوش باڈی کے اندر بلکل ازیلی جا رہا ہے گز ڈال دینا اس طرح اوپر سے آپ نے بوش رگا دینا اس حد کے ساتھ تو اس کو آپ نے گھما کے دیکھنا ہے کہ گز ہمارا یہاں آزاد ہو رہا ہے اوپر ادھر سے آپ نے الف لگا دینی ہے یا میجک لگا دینی ہے تمہارا یہ گز ہو گیا جی اگر میں یہاں پہ گز کا آگے والا حصہ سارا فٹ کرتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی ویسے میں پہلے آر ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں بائیو میں دے دوں گا تو اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کومیٹ باکس میں ضرور آپ نے بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر آگے ضرور کر دینا تو دیکھیں اس طرح آپ نے پھیڑ کے بوش کو فٹ کر دینا اب ہمارا گز ہو گیا کلیر فٹ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ